بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو فیلوس آئیے آج کے لیکچئر شروع کرنے سے پہلے ربیس الجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑھے ڈیو فیلوس آج جو اہم ٹاپک ہم ٹیک اپ کرنے جا رہی ہیں وہ ہے ٹو انٹرپلیشن آف سیکشن فور ففٹی ٹو پاکستان پینل کورٹ یعنی چار سو بامن دفعہ کی دروس تشریح یہ فیلوس عمومی طور پہ جب چار سو بامن کو انوک کیا جاتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں جو اس کی اسینشلز ہیں اور جو اس کے پری ریکوزٹس ہیں یا سینکوانان ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا جاتا جس کی وجہ سے اس کی مس اپلیکیشن ہوتی ہے آج ہم اس کی ٹرو اپلیکیشن کے لیے اس سیکشن کو چند لینڈ مارک ججمیل جو آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی ہیں ان کی روشنی میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکشن چار سو بطالیس ہے جس کے اندر ہاؤس ٹیس پاس اور چار سو بامن جس کے اندر اس سیکشن کو بیان کیا گیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے لیے فیلوس اگر چار سو بامن کی بات کریں تو چار سو بامن سیکشن کے تین چار ایسنشل انگریڈینٹس ہیں اگر ان میں سے کوئی مس ہو تو اس کی اپلیکیشن نہیں ہو سکتی اگر سیکشن فور فائیو ٹو کو پہلے میں ریڈ اوٹ آپ کے سامنے کروں تو پھر ہم بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکیں گے سیکشن چار سو بامن یہ کہتا ہے کہ ہو ایور کمیٹس ہاؤس ٹیس پاس یعنی فرسٹ اندی فورموس ٹریکوزیٹ فر دی کمیشن آف افنس انڈر سیکشن فور فائیو ٹو ایزا ہیومن ڈویلنگ کے طور پر یوز ہو رہا ہے یا اینی بیلڈنگ ایزا پلیس فرورشپ استعمال ہو رہی ہے اور ایزا پلیس فار دی کسٹڈی اف دی پراپرٹی اس سیٹو کمیٹ ہاؤس ٹرسپاس یعنی پہلا اس کا انگریڈل پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص ہاؤس ٹرسپاس کر رہا ہے ہاؤس ٹرسپاس چار سو بطالیس کو پہلے کانسٹوٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی گھر میں داخل ہو جو کہ ہیومن ڈویلنگ کے طور پر یوز ہو رہا ہے یا ٹینٹ جو کہ خیم ہے اس کے لیے یوز ہو رہا ہو یا کوئی ویسل کشتی جو کہ بطور ہیومن ڈویلنگ جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے اور اسی طرح کوئی ایسی چیز جو جگہ ہے پلیس آف ورشپ کے طور پر یوز ہو رہی ہو یا فار دی کسٹڈی اف پراپرٹی یوز ہو رہی ہو اس کے اندر کریمنل ٹریس پاس کمٹ کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے تو وہ ہاؤس ٹریس پاس ہوگا تو پہلا اس کا ریکوزٹ یہ یہ ہوا کہ یہ جو پلیسز بتائی گئی ہیں وہاں پر اگر کوئی بندہ داخل ہوگا آگے جو چیزیں بتائی گئی ہیں with the intention of commission there تو پھر چار سو بامن کا اطلاق ہوگا آگے وہ کیا ہے having made preparation for casting پھر دوسرا ingredient یہ ہے کہ اس نے پیاری کی ہو کس لیے کہ to hurt to cause hurt to any person کسی شخص کو hurt cause کرنے کے لیے for assaulting any person اس پر حملہ آور ہونے کے لیے or for wrongful restraining any person یا اسے wrongfully restraining کرنے کے لیے وہاں پر وہ داخل ہو یا for putting any person fear of hurt or of assault or of wrongful strain یا hurt cause کرنے کا fear cause کرنے کے لیے assault cause کرنے کا fear cause کرنے کے لیے یا wrongful restraining کا fear cause کرنے کے لیے تو پھر چار سو بامن کا دوسرا جو essential ingredient ہے وہ پورا ہوگا اب dear fellows اس section کے اندر تو اتنی ہی بات بتائی گئی لیکن آگے مختلف situations ایسی crop up ہوئیں جہاں پر یہ سوچنے پر اہل علم اور کوٹس جو ہیں مجبور ہوئیں کہ کیا ان situation میں یہ apply ہوگا یا نہیں ہوگا اب preparation کیسے پتا چلے گا کہ کوئی preparation prepared ہے for causing three things جو کہ اس کے اندر mention کی گئی ہیں تو judgment نے یہ کہا یہ جو judgment میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انجاجمنٹ کے اندر ٹونٹی ٹو ایمل ڈی پیج دس آہانسٹھ دو سو دوزار اکیس ایل ایسی پیج سکس ایٹ ایٹھ سیمن دوزار اکی ایسی ایم آہ پیج سیونٹی ٹو ہولینڈ نائنے پی سی ایر آہ پیج پیج فائیو فائیو نائن این جاجمنٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ to gauge as to weather the person is prepared for causing hurt or for causing harmful restraint or putting any person in fear of all three things. تو دیکھا یہ جائے گا کہ آیا کہ وہ شخص armed with weapon تھا یا نہیں تھا. اگر وہ armed with weapon نہیں تھا تو پھر اس 4002 کی جو application ہے وہ مشکوک ہو جائے گی. اب یہ جو judgment میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے اندر Honourable Court نے کہا it is crystal clear from the facts and circumstances of the case that petitioners were not armed with any weapon at the time of alleged occurrence in this way applicability of section 452 PPC is highly doubtful. یہ فیلوز دوسرا جو اس کے اندر essential ingredient ہے جو Honourable Court نے سیٹل کیا وہ یہ تھا کہ عمومی طور پہ ریلیٹیز جو ہیں who have easy access to the houses of each other وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں جیسے بہنوئی جو ہے وہ اپنے سالوں کے ساتھ بھی آپ لڑ پڑتا ہے یا کوئی بھی جو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا چاچا تائے آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا مامو بانجا آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو all these people have easy access to each other houses تو ان کے لیے ان houses میں داخل ہونا کوئی ایشو نہیں ہے اور ان کے داخلے پر کسی کو objection بھی نہیں ہوتا اب اگر ان کا کوئی جگڑا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ کوئی ہرٹ کاس ہو جاتا ہے تو کیا چار سو بامن کی اپلیکیشن ہوگی وہ اسارٹ کر دیتا ہے کیا چار سو بامن کی اپلیکیشن ہوگی یا رانسلسٹینٹر کا افینس کمیٹ ہوتا ہے تو کیا چار سو بامن کی اپلیکیشن ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر آنریبل کوٹ نے بڑا تھارولی ریسرچ کر کے جتنی بھی جیڈمنٹ تھی ان کو اس جیڈمنٹ کے اندر بیان کیا جو لاس جیڈمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی دو دربائی ایم ایل ڈی پیج دس انسٹر اس کے اندر آنریبل کوٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ ایون ادروائز بوڈ دی پارٹیز ber klosely related to each other. اگر وہ آپس میں його کو صعدت پارٹیز ہیں اور وہ دوسرے ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں اور وہ ہمیں خاص کے سامنے گ 왜� nieuwe championship into two houses of each other اور جو جو preguntas آئی ساہ شماعantis تو پھر ایسی سیچویشن میں چار سو بامن کا اطلاق نہیں ہوگا یہ ایسینشل انگریڈنٹس ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے اس سیکشن کو انوک کرنے کے لیے اس کے اطلاق کے لیے تھے